بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ لوگوں کی روح کو قبر کے اندر قید کر دیا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ ان کی روحیں رویا کرتی ہے لیکن افسوس کہ ہم ان کی آواز کو اپنے کانوں سے نہیں سن سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم برسخ کو ہماری نظروں سے پوشدہ فرما دیا ہے اور ہم قبر پہ جا کر بھی قبر کے اندر کے حالات کو نہیں سمجھ سکتے اور ان کی پکار کو نہیں سن سکتے لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک بات ہم کو بتلا دی ہے کہ کون سی روحیں ایسی ہے جو قبر کے اندر قید کر دی جاتی ہے کون سی روحیں ایسی ہے جو آزاد کر دی جاتی ہے کون سی روحیں کون لوگ وہ ہیں کون سے عورتیں مرد وہ ہیں کہ جن کی روح کو پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے اور وہ کون سی روح ہے جو بڑی خطرناک طرح سے قبر کے اندر قیامت تک روتی رہتی ہے چیخ و پکار کے ساتھ آواز کو نہیں سن سکتے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے تم سے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دوگے تو پھر میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو قبر کے عذاب کو دکھلا دے لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر تم نے عذاب قبر کو دیکھ لیا نہ دنیا میں تو پھر تم اپنے مردوں کو ہی دفنانا چھوڑ دوگے اس لئے اللہ تعالیٰ نے وہاں کا جو عذاب اور وہاں کی جو سختیاں ہیں وہاں کی جو چیخ و پکار ہیں وہ دنیا والوں سے پوشیدہ فرما دی تو ظاہر ہے یقین تو ہمیں ہے ہی کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے جب انسان کی روح نکلتی ہے تو سب سے پہلے وہ روح کے دو مکان ہیں ایک کا نام ہے علیین دوسرے کا نام ہے سجین تو نیک بندے کی روح چاہے مرد ہو یا عورت اس کی روح علیین میں چلی جاتی ہے گونے گار بندے کی روح چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کی روح سجین میں قید کر دی جاتی ہے سجین کے معنی ہے قید خانہ اب قبر کے اندر جب ہم بارڈی کو رکھ دیتے ہیں مردے کو دفن کر دیتے ہیں جیسے ہی تدفین کرنے کے بعد ہم قبر سے دور ہٹتے ہیں تو اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور اس سے حساب و کتاب قبر کے اندر سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں اب اس کی روح اگر نیک انسان ہے نیک مرد عورت ہے تو اس کی روح کو کچھ تو ایسے اگر نیک روح ہے بہت نیک وہ شخص تھا چاہے وہ مرد ہو یا عورت تو اس کی روح کو اللہ تبارک و تعالی جنت کے پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دیتا ہے اور وہ آرام سے جنت کی سیر کیا کرتی ہے وہ روحیں اور وہ سب سے زیادہ خوش قسمت روحیں ہوتی ہے کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سجین میں ہمیشہ قید کر دیا جاتا ہے کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمیشہ کے لئے سلا دیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے سوجا جیسے نئی نویلی دولن ہوتی ہے اور یہ سلایا نیک روحوں کو جاتا ہے گنے گار روحوں کو قبر کے اندر قید کر دیا جاتا ہے یعنی وہ سجین میں ان کی روح قید ہیں لیکن ہر انسان کی روح کا تعلق چاہے کوئی نیک کسی نیک انسان کی روح جنت کے پرندوں کی پوٹوں میں ہو یا گنے گار کی روح سجین میں ہو نیک لوگوں کی روح اللیین میں ہو لیکن اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ضرور ہوتا ہے جو بھی اسے سزا ملتی ہے روح اور جسم دونوں جیسے اس سزا کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں اب اس چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اور بڑی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھایا سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو قبر کے اندر سزا بگت رہے ہوں گے قیامت تک جو روتے رہے چیخ و فکار کے ساتھ جو روحیں روتی رہی اتنی خطرناک اور جن پر سزائی ہوتی رہی قبر کے اندر لیکن جب وہ قیامت کے دن کی سختی کو دیکھیں گے اور قیامت کے دن جو سور فکا جائے گا اس کی آواز کو جب سنیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں ہماری خواب گاہوں سے کس نے جگا دیا یعنی وہ یہ کہیں گے کہ ہم بہترین نیند سو رہے تھے ہمیں کس نے اٹھا دیا اللہ اکبر یعنی کہ وہ جو خطرناک سزا بگت رہے تھے قبر میں تو قیامت کے دن کا زلزلہ اور خوفناک حادثہ اس کو دیکھ کر اور سور کی آواز کو سن کر جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور یوں بیان فرمایا کہ یا ایوہن ناس التقو ربکم اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو انہ سلسلہ تساعتی شیئن عظیم قیامت کا سلسلہ بڑا خوفناک ہے کہ جس دن تم دیکھو کہ ہر ماں اپنے دودھ پیدے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی وَتَرَنَّا سَسُقَارَا وَمَا هُمْ بِسُقَارَا تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے وَمَا هُمْ بِسُقَارَا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے لیکن نشے میں کیوں لگ رہی ہوں گے کیونکہ وَلَا كِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِد اللہ کا عذاب ہے ہی بڑا سخت تو وہ جب قیامت کے دن سور کی آواز سنیں گے تو وہ لوگ جو قبر کے اندر سسا بھگت رہے ہوں گے وہ لوگ کہیں گے کہ ہم بہترین نین قبر کے اندر سو رہے تھے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ دیا تو نیک بندے کہیں گے یہ ہمارے رحمان رب کا وعدہ تھا اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا جب ہی تو ہم تیاری کر کے آئے جب ہی تو ہم نے دنیا میں اچھی زندگی بسر کی جب ہی تو ہم شریعت کو فولو کرتے کرتے زندگی گساری جب ہی تو ہم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا تو آج ہمیں تو پتا تھا کہ یہ دن آنے والا ہے ہم تیاری کرتے رہے تم نے تیاری نہیں کی اس لئے آج تم پر خطرناک سزائے سزائے تاری ہو رہی ہے اور عذابات میں تم کو مبتلا کر دیا گیا تو بہرحال جو نیک بندہ ہے اس کے لئے قبر میں آسانی ہے کہ اس کی روح پر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے وہ عیش سے بہترین جگہ ہوتی ہے یا وہ سو رہی ہوتی ہے یا پرندوں کی پوٹو میں ہوتی ہے یا انہیں کچھ پتا ہی نہیں چلتا ہے قیامت کے دن تک وہ آرام سے قبر کے اندر سوتی رہے گی گنے گار بندے کی روح کو قبر کے اندر قید کر دیا جاتا ہے وہ اس سزا کو قبر کے اندر محسوس کرتے رہتے ہیں چاہے اس کی روح سجین میں ہو یا اس کی روح کہیں پر بھی ہو لیکن اس کی روح کو اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ضرور ہوتا ہے اور وہ وہاں پر باؤنڈ رہتی ہے قید رہتی ہے اور قیامت تک ان کے اوپر اسی طرح سے عذاب ہوتا رہتا ہے اگر کوئی بدقسمت ایسی روح ہے جس نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر کے اگر کوئی کسی انسان کا انتقال ہوا تو اس کے لئے بڑا خوفناک قبر میں معاملہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین مزید معلومات کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح کی ہرانے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے اور آپ کے علیم میں اضافہ ہوتا رہے اللہ حافظ